بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وآلہ محمد السلام علیکم دیوریورز میں آپ کا اپنا سالجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سبح آمین ناظرین نیا ہفتہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور اس وقتے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کا وقت چل رہا ہے مطبع مبارک وقت چل رہا ہے تو اس میں جو اس مہینے میں دعائیں ہیں وہ کریں استغفار کی خصرد کریں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ بدنصیب ہے وہ جس نے رمضان کے روزے پائے اور اپنے گناہوں سے وہ استغفار نہ کر سکا یا گناہ اسے تائب نہ ہو سکا تو استغفار کی خصرد کریں اور خیر کے کاموں کی طرف زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنا دنشان اپنا دھیان پالچمٹی کی طرف رکھیں اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے آمین سبحانہ اچھا اب یہ جو چینل ہے دکٹر ایمالی اصولجر کہ آپ لوگوں کی مدد سے آپ لوگوں کی اپریسیشن سے یہاں تک ہم لوگ آنے کے قابل ہوئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہی ہے کہ اگر آپ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو پسند کرتے ہیں آپ تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے جو قیمتی کمنٹس ہیں وہ ضرور دیں جس سے ہمیں ہوسٹ آف رائی ہوتی ہے ہماری اور ہم کام کو اور اچھے دریقے سے آگے مڑھانے کی پرشش کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ذاتی کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں زائچے کے سلسلے میں برچارٹ ہارس کو کنڈلی جو آپ کہتے ہیں تو یہ نمبرز جو ہیں یہ سکرین کے اوپر موجود ہیں ان کے اوپر آپ رنگ کر کے اپنی بک کر کے آن لائن کنسلٹیشن جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں ایک فی ہے وہ آپ پے کرتے ہیں اور اس کے بعد پر کنسلٹیشن آپ کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ قرآن پاک سے رنگ روشنی خوشبو کی مدد سے اگر آپ کوئی آپ کے معاملات ہیں دینی ہیں دنیاوی ہیں سماجی ہیں نفسیاتی ہیں کوئی سو مسائل ہوتے ہیں انسان کو اس میں جو مناسب تری نانمائی ہے وہ اس طرح سے آپ کو دی جا سکتی ہے اس کے لئے کنسلٹیشن کا ٹائم جو ہے وہ آپ بک کر لی جئے اور آپ کی اور ہماری جو ہے وہ پھر بات ہو جاتی ہے انشاءاللہ جو ہمارا تیسرا آج کا برچ ہے اس ہفتے کی جس کی کیلکولیشن میں نے آپ کی ختمت پیش کرنی ہے وہ برچ ہے جیمینائی آپ ستارہ بھی کہتے ہیں اس کو ضروری حسائین بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں جیمینائی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں اردو عربی فارسی میں ہم اس کو کہتے ہیں جوزہ اور اس کا عرصہ جو ہے وہ بائیس ماہی سے اکیس جون تک کا کنسلٹر ہوتا ہے وہ خواتین و حضرات جو اس عرصے میں پیدا ہوئے یا وہ خواتین و حضرات جن کے ناموں کا پہلا پہلا حرف جو ہے وہ نقطے والی جو گول کاف ہے اس سے شروع ہوتا ہے یا ڈنڈی والا جو کاف ہے اس سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کا تعلق برچ جوزہ کے ساتھ ہے اچھا اس کا جو حاکم سیارہ وہ مرکری ہے اطارت اس کو ہم کہتے ہیں اور اس سے منصوب دن جو ہے وہ بودھ کا دن ہے خوش قسمت دن آپ کہہ لیں دن سارے ویسے بہترین اللہ تعالی کے اور اس سے منصوب جو لکی نمبر ہے اس ویک کے لئے وہ نائن ہے ویسے اس کا اوورال لکی نمبر کنفیگریشن نمبر وہ پانچ ہوا کرتا ہے اور اس سے منصوب کلرز جو ہیں وہ پیلا رنگ ہیں ملٹی کلرز ہیں آپ پہن سکتے ہیں اور وہ پتھر جو ہاتھ کی تقدیل کو تو تبدیل بالکل نہیں کر سکتے کیونکہ تقدیل پتھروں سے تبدیل نہیں ہوتی وہ اللہ رب العزت نے بنائی ہے اسی نے اس کے اندر رب دو بدل کرنا ہے وہی قادر ہے ہاں جو عقیق زمرد اور فروزہ عقیق سبز خاص طور پر یہ آپ کی جو نفسیاتی مسائل ہیں یا کوئی صحت کے مسائل ہیں جسمانی مسائل ہیں ان کے اندر دوا کے طور پر کام کر سکتے ہیں وہ بھی اگر اللہ تعالی کا حکم ہوتا یہ جو برج ہے یہ بادی برج ہے ائر ایلیمنٹ ہے اس کا اس کے اس ہفتے کی ریڈن کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا تعلق اگر بزنس کمیلٹی سے ہے آپ جوب کرتے ہیں یا کرتی ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں سوڈنٹ ہیں ٹیچر ہیں جینئر ہیں ٹکنیشن ہیں جس شعب زندگی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کا برج جوزہ ہے جمینہ ہے تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اس ہفتے میں جو پلینٹری پوزیشنز ہیں وہ آپ کو مختلف معاملات زندگی میں اللہ کے حکم سے کامیابی دلانے کا باعث بنتی نظر آتی ہے گو کسی بڑی کامیابی کی توقع بہت بڑی جو کامیابی ہوتی اس کی توقع تو نہیں ہے اگر پھر بھی حالات اچھے جو ہیں ان سے آپ کا واسطہ رہے گا اس ہفتے میں انشاءاللہ اس عرصے میں آرام اور سکون کے حوالے سے آپ کی توجہ جو ہے وہ گھر کے اوپر مرکود ہو جائے گی اور گھر میں گزارا گیا وقت جو ہے وہ آپ کو ذہنی اور کلبی سکون جو ہے وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ کاروبار کرنے والوں کے کاروباری معاملات جو ہیں ان کے لئے کافی امپورٹنس اختیار کر جائیں گے اس ویک میں اور مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھنے کے مواقع جو ہیں وہ ملتے ہوئے نظر آئیں گے آپ لوگوں کو شادی شدہ افراد کی جو میریڈ لائف ہے وہ خوشگوار ہوتی ہی نظر آتی انشاءاللہ اور غیر شادی شدہ افراد جو ہیں ان کی بات چی چلتی ہی نظر آتی ہے اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ایفرٹس کرنے کے لئے یہ بہترین ہفتہ ہے اور بیرونے ملک کی سفر بیرونے ملک سفر کے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی ملتی نظر آتی ہے لیکن دورانے سفر آپ کو چند ایک پریشانیوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے اپنا آپ جو پیپرز ہیں ڈاکومنٹس ہیں پاسپورٹس ان کا آپ خیال رکھیں تو پھر چیزیں ٹھیک ہیں انشاءاللہ سوشل ریلیشنز جو ہیں اور آپ کے جو سوشل ورکس ہیں ان میں آپ کو کافی مالی فائدہ جو ہے وہ حاصلتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ یہ ٹائم جو ہے دنیا کے جو کام ہیں دین کے آپ نے کرنے ہی ظاہر ہے دنیاوی امور جو ہیں ان کی کیفیت اور حالت کے لحاظ سے ذرا کیئر فل رہنے والے معاملات رہیں گے فریق اور دھوکے والے معاملات بھی ہو سکتے ہیں کمیونکیشن جو ہے خطو کتابت کے وقت تحریر کو کوئی سائن کر رہے ہیں ایگریمنٹ بنا رہے ہیں یا ایگریمنٹ پر سائن کریں تو مطن جو ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے تحریر ہے اس کو اچھے دریقے سے جانچ پتال کر کے پڑھیں پھر سائن کریں اور دوسرے لوگوں سے بات چیت کے دوران بھی محتاط انداز جو ہے وہ اپنے اختیار کرنے کیونکہ ذرا سی بھی جو کتائی ہے وہ کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ غلط فیمی کو پیدا کر سکتی ہے اور جو افراد جو افراد طویل بیماری میں مبتلا ہیں ان کو اللہ تعالی بہت حد تک بیماریوں سے نجات دیتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ کردہ لینے کی خواہش تو پوری ہوگی لیکن آپ اس رقم کو کوشش کریں کہ بامقصد کاموں کے اندر خواہش کریں ورنہ خدا نہ خواستہ یہ رقم ضائع ہوتی نظر آتی ہے قانونی معاملات ہیں عدالتی معاملات ہیں وراستی معاملات ہیں یہ ابھی فرحال اس ہفتے حال ہوتے میں نظر نہیں آتے اور اللہ تعالی آگے بہتر جی فرمائے گا انشاءاللہ اولاد کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر رہتے وہ نظر آتے ہیں اگر آپ ساس ہیں تو بہو کے ساتھ جو ہے کوئی تھوڑی سینا وہ چپکلش جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور بارال صرف تفریق کے لئے بھی آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں فیملی کے ساتھ اور آپ نے اس ہفتے میں کوشش کرنی ہے کہ اپنا جو کمیونکیشن بات چیت کرنے کا طریقہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہتر رکھیں سورہ نمل آپ نے اس ہفتے میں تلاوت کرنی ہے بعد نماز عشاء اول و آخر گیارہ مطبع دلو شریف کے ساتھ اور صدقات جو ہیں وہ بتا کے دینے ہیں جس کو بھی مستقع کو دینے ہیں کے صدقہ اور کوشش کریں کہ رزق کی تقسیم کریں آپ خواہ وہ انسانوں کو ہو یا چرند پرندیا حیوانات کو ہے یا حشرات الارض کو ہے یہ صدقہ دیں اور اس کے علاوہ اپنی نمازیں ہیں اپنے ذکر ازکار عبادات آپ کا تعلق جس مذہب مسلک یا فرقے سے ہے ان کو انٹیکٹ رکھیں اور اپنی عبادات کو اور دلود و سلام اس کی قصرت کریں کیونکہ یہ وہ خوبصورت ترین عمل ہے جو ہمارا پیارا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمارا پیارا پیارا